موسیقی مسیح اسو میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں خداون خدا کے بڑے شکر گزار ہیں اس نے ہمیں ایک اور موقع عنایت فرمایا کہ ہم سب مل کر خداون کے زندہ اور مبارک کلام پر منن کر سکتے ہیں آج جو کلام کا حصہ ہے وہ پہلے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے مگر ان بہرہ میں سے ایک شخص یعنی توم آج اسے تمام کہتے ہیں یسو کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداون کو دیکھا ہے مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں ہرگز یقین نہ کروں گا آٹھ روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور تومہ ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے یسو نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو پھر اس نے تومہ سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ تومہ نے جواب میں اس سے کہا آئے میرے خداون آئے میرے خدا یسو نے اس سے کہا تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لائیا ہے مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے آئیے دعا کریں خداون مسیح یسو میں ہمارے پیارے آسمانی باپ بڑے عدب کے ساتھ حلیمی اور فروتنی کی روح میں ہو کر ہم سب تیرے بچے تیرے پاک قدموں پر سرنگو ہیں خداون ہم تیرے پاک زندہ اور مبارک کلام پر منن کرنا چاہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو پاک روح کا مسہ دے کہ خداون تیرا وچن ہم سے بات چیت کرے اور یہ وچن کا بیج ہمارے دلوں میں جب گرتا ہے ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے اور بہت سا پھل لائے پریبو جی جب ہم تیری سنگتی سے لوٹ کر واپس اپنے اس تھان پر جاتے ہیں تو تُس سے بہت سی روحانی اپنی چھا ہم پر پرگٹ کر ہم سے بات چیت کر پریبو جی اپنے آپ کو تیری ادھینتہ میں سونکتے ہیں اور اس دعا کو تیرے پیارے اکلوتے بیٹے اپنے نجات دینے والے خداون یسو مسیح کے زندہ اور مبارک نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں سن اور قبول کر لے آمین عزیزوں آج جو کلام کا حصہ ہے میرے اور آپ کے سیکھنے کے لئے یہ ہنہ رسول کے انجیل بیس باپ کے چوبیس پد سے انتیس پد میں نے آپ کے سامنے پڑھا انتیس پد کو میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اسی پر بات چیت کریں گے یہاں پر لکھا ہے یسو نے اس سے کہا تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لائیا ہے آیت کا دوسرا حصہ ہے مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے بلیسے ڈار دوز ہو ہیو نوٹ سین اور یٹ ہیو بلیوڈ خداون مسیح سو توہمہ سے بات کر رہا ہے اب پسے منظر یہ ہے کہ تھوڑا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا اسٹر والے دن خداون مسیح سو جب صبح جی اٹھا اور اسی روز شام کو اپنے چیلوں سے چیلے جس کمرے میں بیٹھ کر دعا کر رہے تھے ماں پہ ملا ان سے ملاقات کی اور اس وقت تھوڑا ان چیلوں کے ساتھ نہیں تھا پھر ایک ہفتہ پورا گزر گیا اور پھر آٹھ روز کے بعد پھر خداون مسیح سو ان کے بیچ میں آیا ہے اور یہاں پر تھوڑا بھی ہے لیکن جب ہفتے بر پہلے مسیح سو اسٹر والے دن شام کو چیلوں سے ملا ہے تھوڑا ماں پر موجود نہیں تھا لیکن بعد میں چیلوں نے تھوڑا کو بتایا کہ ہم نے خداون مسیح سو کو دیکھا ان سے ہم سے باتیں کی اور وہ یہاں پر آیا تھا اور یہاں پر لکھا ہے تھوڑا نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا کہ خداون مسیح سو جی اٹھا ہے اور تھوڑا نے ان سے کہا کہ جب تک میں اس کے ہاتھ کی جو میخے ٹھوکی گئی تھی ہاتھ میں جو کیلیں ٹھوکی گئی تھی ان کے سراخ میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور پسلی میں جو بھالا مارا گیا اور تو از بھالے کے گھاؤ میں جو چھے دعائے سے اپنا ہاتھ نہ ڈال لوں میں یقین نہ کروں گا لیکن یہاں پر لکھا ہے چھبیس آیت میں کہ آٹھ روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے کمرے میں تھے اور تومہ ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے اور ییسو آ کر ان کے بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ییسو نے آ کر انہیں سلام کیا وہاں لکھا ہے کہ تمہاری سلامتی ہو اور آج جو خداون مسیح سو ان سے ملنے آیا ہے اس لیے ملنے آیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تومہ کو یقین دلائے کہ میں یعنی خداون مسیح سو جی اٹھائے کیونکہ تومہ کو اب تک وشواس نہیں ہیں پرہویش و مسیح کے جی اٹھنے پر اور اس کمزور وشواس والے کے وشواس کو مضبوط کرنے کے لیے خداون مسیح سو کو پھر دوبارہ آنا پڑا ان سے ملنے کے لیے اور اب جب مسیح سو آیا ہے تومہ ماں پر موجود ہے اور خداون مسیح سو نے سلام کرنے کے بعد ڈائریکٹ تومہ سے بات کی ہے کہ تومہ اب تو میرے پاس آ اور میرے ہاتھ میں جو میخوں کی جو یہ نشان ہیں کیلوں کی جو سراخ ہیں ان میں انگلی ڈال میری پسلی میں اپنا ہاتھ ڈال اور اگر تجھے وشواس نہیں ہے تو اپنے وشواس کو مضبوط کر اور تب تومہ کو یقین ہوا اور یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہے کہ تومہ نے پھر اپنی انگلی وہ کیلوں کے سراخ میں ڈالی یا اپنا ہاتھ پسلی میں جہاں پہ بھالا مارا گیا تھا وہاں پہ ڈالا نہیں ایسا نہیں لکھا ہے یعنی تومہ نے ایسا نہیں کیا اس کو ضرورت نہیں پڑی کیونکہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے خداون مسیح سو کو دیکھ لیا اور بات کر لی اس سے اور یہاں پر وہ ایمان لے آیا اور اس نے پکار کر خداون کو کہا اے میرے خداون اے میرے خدا اور تب انتیس آیت میں تومہ سے خداون مسیح سو یوں فرماتا ہے یسو نے اس سے کہا کہ تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لائیا ہے تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لائیا ہے لیکن مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے میرے عزیزوں ہم سب اپنے آپ کو بشواسی کہتے ہیں ہم ایماندار لوگ ہیں بلیورز کہتے ہیں اپنے آپ کو کون سے والے بلیور ہیں ہم کون سے والے وشواسی ہیں آج اپنے زندگیوں کو دیکھنے کا ٹٹولنے کا جانچنے کا پرکھنے کا سمیں ہے ایک بار پھر ملا ہے ہمیں ہم دو کیٹیگری ہے وشواسیوں کی کچھ وشواسی وہ ہیں جو چند دیکھ کر میرے کل دیکھ کر دیکھ کر ایمان لائے کچھ وہ ہیں جو خداون مسیح یسو کو بغیر دیکھے ایمان لے آئے اور مسیح یسو نے ان لوگوں کو جو سیکنڈ کیٹیگری میں آتے ہیں جو بنا دیکھے وشواس کرتے ہیں یشو مسیح پر جو بغیر دیکھے مسیح یسو پر ایمان لاتے ہیں یا لے آئے ہیں انہیں مسیح یسو مبارک کہتا ہے جو دیکھ کر لائے ان کو نہیں کہا ہے مبارک جو بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے مسیح یسو پر مسیح یسو کی نظر میں وہ مبارک شخص ہے blessed are those who have not seen and yet have believed میں اور آپ کی شرینی میں ہم کی شرینی میں اپنے آپ کو رکھے ہیں میرے عزیزوں اکثر ہم میں سے بہت سو کی گواہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں ایسا ہوا مجھے بہت تیز بخار تھا اور میں نے دعا کی پادی صاحب نے دعا کی اور مسیح یسو نے میری دعا سن کے بخار اتار دیا اور میں ایمان لے آیا میرے عزیزوں یہ ایمان نہیں ہے میرا یشو مسیح بخار اتار نے نہیں آیا تھا دنیا میں وہ ہمیشہ کی زندگی لے کر آیا تھا ایٹرنل لائف لے کر آیا تھا آپ کا بخار پیرا سیٹا مول سے بھی اتر جائے گا پربو یشو مسیح بخار اتارتا ہے اتار سکتا ہے پربو یشو مسیح کینسر ٹھیک کرتا ہے پربو یشو مسیح ایٹس ٹھیک کرتا ہے پربو یشو مسیح کورونا بھی ٹھیک کر سکتا ہے لیکن دنیا میں اس لئے نہیں آیا کہ سردی زخام بخار یہ ٹھیک کرتا پھر ہے وہ وہ ہمیشہ کی زندگی لے کر آیا ہمارا ایمان وشواس کون سوالہ ہے چند دیکھ کر وشواس کیا یا بینہ دیکھے صاف دل سے خداون مسیح سوکا اپنا بنا لیا توہمہ کی زندگی میں کچھ چل رہا ہے ایک دو باتیں شیئر کروں گا کہ توہمہ نے وشواس نہیں کیا پدھ پچیس میں لکھائے میں پڑھوں گا پھر سے پچیس آیت میں پس باقی شاگد اس سے کہنے لگے ہم نے خداون کو دیکھا ہے مگر اس نے ان سے کہا جد تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں ہرگز ہرگز یقین نہیں کروں گا چیلنج کر دیا اس نے میں یقین ہی نہیں کروں گا میں تو پریکٹیکل کر کے دیکھوں گا خیر پھر آٹھ روز کے بعد خداون مسیح سو اس کے سامنے جاتا ہے اور پھر وہ ایمان لے آتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ مسیح سو سے کہتا ہے کہ ایمان تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لائیا مبارک وہ ہیں بلیسے ڈاردوز دھنے وہ ہیں مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں پہلے یہ ایمان کیوں نہیں لائیا بھی نہ دیکھے کیا وجہ تھی کیا وجہ تھی میرے عزیزوں کیوں ایمان نہیں اس کی وجائیں تھی کچھ پہلی وجہ یہ تھی کہ جب مسیح سو پہلی بار شاگردوں سے ملائے آ کر اسٹر والے دن شام کے وقت تھوما ان کے ساتھ نہیں تھا اور یہ تھوما وشواسیوں کی سنگتی سے دور چلا گیا تھا پتہ نہیں کہا گیا تھا یہ نہیں لکھا ہے بھائی ولم گیا کہا تھا کاش پتہ ہوتا ہم سابدھان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ایسی جگہ نہیں جاتے کہ جہاں جا کر ہم پرابو یہ شمسیح کی پرتی اور وشواسی بن جائیں لیکن یہ چلا گیا تھا تو پہلی وجہ یہ تھی کہ وشواسیوں کی سنگتی سے یہ دور ہو گیا اس لئے اس کا وشواس مردہ ہو گیا یاد رکھئے گا ہمیشہ وشواسیوں کی سنگتی میں بنے رہیے گا وشواسیوں کی سنگتی میں بنے رہنا بہت ضروری ہے میرے عزیزوں دوسری بات اس کا ایمان کمزور تھا خداون مسیح یسو کے اوپر پرابو یشو مسیح کے عیشورت پر اس کی علویت پر اس کا ایمان نہیں تھا میں بائبل میں سے ایک ریفرنس آپ کو بتاؤں گا پر یہ جنو اور یہ جو ریفرنس ہے یہ ہنہ گیارہ اور پندرہ اور سولہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور یہ ہنہ گیارہ پندرہ سولہ میں جو کوئی چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ بیتانیہ میں لازر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور خداوت مسیح یسو کو خبر دی جا چکی ہے کہ لازر بیمار ہے آپ آجاؤں مسیح یسو نہیں گیا جان بوجھ کر وہ وہاں پہ رک گیا وہ لیٹ جانا چاہتا تھا کیونکہ کچھ دکھانا چاہتا تھا شاگردوں کو کچھ بتانا چاہتا تھا کچھ ایکسپیرینس کر کے دکھانا چاہتا تھا اور مسیح یسو نے میں کہہ سکتا ہوں کہ لازر کو مرنے دیا تاکہ پرمیشور کی مہیمہ سامنے آئے پرمیشور کی سامرت لوگوں کو دیکھنے کا اثر ملے مرنے دیا مر گیا لازر اور جب مر گیا تو خداون مسیح یسو نے شاگردوں سے کہا لو آب اب یہودیہ کو چلتے ہیں اور شاگردوں نے مسیح یسو کو منع کیا کہ خداون مسیح یسو ہم دو بار پہلے بھی گئے ہیں اور دونوں بار یہودیوں نے تجھ کو پتھر وہاں کرنا چاہے تجھے مارنا چاہے وہ تجھے مار ڈالیں گے اور تُو پھر وہاں جانا چاہتا ہے خداون مسیح یسو نے انہیں سمجھایا اور کہنے لگا کہ نہیں اب چلیں گے اور گروہ کہنا چلیں گے تو چلیں گے یہ چلنے کو تیار تو ہو گئے صاحب لیکن تھومہ کا جو ریاکشن ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اس سے معلوم چلتا ہے کہ تھومہ خداون مسیح یسو کو ٹھیک سے نہیں جانتا یون نہ گیارہ پندرہ اور سولہ پڑھ رہا ہوں اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں خداون مسیح یسو فرما رہا ہے چیلوں سے بات کر رہا ہے اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کے معنی تھا تاکہ تم ایمان لاؤ لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں کس کے پاس مریو لازر کے پاس اور سولویں آیت میں لکھا ہے پس تومہ نے پس تومہ نے عزیزوں میں کبھی تومہ بول رہا ہوں کبھی تومہ بول رہا ہوں وہ اس لیے کہ میری اردو کی بائبل میں تومہ لکھا ہے اور ہندی بائبل میں تومہ ہے تو آپ دونوں سویکار کیجئے یہاں پہ لکھا ہے پس تومہ نے جسے تمام کہتے تھے اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں کتنی چھوٹی بات کر گیا خداون مسیح سو کا شاگرد ہو کر کتنی چھوٹی بات کر گیا کہ آؤ چلیں وہی اس کے ساتھ یہ زد کر رہا ہے بیتنیاں جائیں گے یہودیاں جائیں گے دو بار پہلے بھی پتھروا کرنے کی سوچی ہم بچ کے نکلیں بڑی مشکل سے نکلیں اب یہ پھر جانے کی زد کر رہا ہے چلو بھئی ہم بھی اس کے ساتھ مریں میرے حزیزو خداون مسیح سو کے ساتھ جب کوئی چلتا ہے وہ مرتا نہیں ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے وہ ادھار پاتا ہے لیکن توہمہ کا نظریہ بلکل غلط ہے کیونکہ مسیح سو کو جانتا نہیں کہ خداون مسیح سو کون ہے اس لئے شک کر رہا ہے اس لئے بھائے ہیں اس کے جیون میں خوف زدہ ہے یہ کہ ہودی پتھر مار مار کے مار دیں گے کہتا چلو ہم بھی چلیں یہ وشواس نہیں ہے پہچانتا نہیں ہے خداون مسیح سو کوئی ہے کون بھئی خدا کا بیٹا ہے سامرتی پرمشور ہے سن وہ تمہیں مرنے نہیں دے گا لیکن یہ تھوما نے ریئیٹ کیا ہے ماں پہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑا تو پہلی چیز یہ سنگتی میں نہیں تھا اس لئے وشواس ہی بن گیا آپ ہمیشہ سنگتی میں رہیے وشواسیوں کی سنگتی میں رہیے لیکن بات دھیان میں رہے بائیول کہتی ہے پولوس لکھتا ہے تموتی اس کو بتاتا ہے کہ ایسوں کی سنگتی کرنا جو شد من سے پرمشور کی بھکتی کرتے ہیں کیونکہ کئی طرح کی بھکتی ہو رہی ہے آج کل ساؤدھان میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا اس طرح میں وقت نہیں ہے بولنے کا ساؤدھان انت کے دنوں میں جھوٹے پرچارک جھوٹے سکشک آ چکے ہیں ساؤدھان آپ کو سمجھنا ہے یہ ساری باتیں تو یہ سنگتی میں نہیں تھا دوسری بات اس کا وشواس پربوی شمسی پر نہیں تھا پہچان اس کی صحیح نہیں تھی پربوی شمسی کے پرتی میرے پر یہ جنو اور یہ وشواسی بن گیا لیکن ایک بات بڑی اچھی ہے اس کے جیون میں کہ یہ اپنی غلطی کو سفیکار کر رہا ہے ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا مسیح اسو جی اٹھا یہ دکھانے کے لئے لوگوں کو کہہ سکتا تھا کہ نہیں نہیں جی اٹھا ہم کرسچن ہیں ایسے تھوڑی نہ بولیں گے کہ نہیں جی اٹھا ہم بھی کہہ دیں گے ایپی اسٹر ایپی اسٹر ہم بھی کہہ دیں گے پچھلی بار میں بتا رہا تھا آپ کو جو لیکن یہ اپنے عیب کو اپنے دوش کو غلطی کو سکار کرتا ہے صاحب کہنے نہیں صاحب میں وشواس نہیں کرتا اب آپ مجھے بے ایمان کہلو اب وشواس ہی کہلو میں تو وشواس نہیں کرتا یہ ایک عادت اس میں اچھی ہے بھجن سہیتہ ایک کیاون کو جب ہم پڑھتے ہیں تین پد میں اور وہاں پر دعود کہتا ہے میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں مسیح اسو کو اپنا بنانے سے پہلے آپ کو یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ میں اپنے گناہوں کو مان لیتا ہوں اپنے پاپوں کو ماننا پڑے گا صاحب تب پربویش مسیح کی سامرت آپ کے جیون میں کارے کرے گی تو تھوما جو ہے صاحب نشان چاہتا ہے اور نشان دیکھ کر خیر ایمان لے آیا میں اور آپ کہاں پر ہیں ہم کون سی کیٹیگری میں وہ جو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں یا وہ جو دھنے ہیں مبارک ہیں بلیسڈ ہیں اور بینا دیکھے پربویش مسیح سے پیار کرتے ہیں اس کو اپنے دل میں رکھتے ہیں میرے پھر یہ جنوں خداون مسیح سنیں ایسے لوگ جو چند دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے کچھ کہا ہے بائبل میں میں آپ کے سامنے مطی بارہ پڑھوں گا نکال لیں آپ مطی بارہ اپنی بائبل کھولیں آپ اور 38 اور 49 پد آپ کے سامنے پڑھوں گا مطی بارہ 38 اور 49 پد یہاں پہ دیکھیں آپ اپنی بائبل میں دیکھیں گا یہاں پہ لکھا ہے اس پر بعض فقیوں نے اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا آئے استاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں آج کلیسیا میں 90 پرسنٹ لوگ وہ ہیں جب نشان کے پیچھے گھوم رہے ہیں چن کے پیچھے گھوم رہے ہیں جھوٹی بوشہ وانیوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں جھوٹے مریکل کے پیچھے گھوم رہے ہیں پہ وہ یہشو مسیح کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں فقی فریسی کہہ رہے ہیں یہشو مسیح سے آئے استاد ہم تو اس سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں 39 ورس مطی بارہ 49 یہشو نے کیا جواب دیا اس نے جواب دے کر ان سے کہا اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ زناکار ویبیچاری برے بھی اور ویبیچاری بھی اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہیں دیا گیا یونہ نبی کا نشان یونہ نبی تین دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا خداون مسیح سو تین دن رات زمین کے اندر رہا قبر میں رہ آئے آنے اور تیسرے دن مردوں میں سے جیوٹھا میرے عزیزوں یہ نشان بس ایک نشان خداون مسیح سو ایسے لوگ جو نشان ڈھونڈ رہے ہیں آج چرچ میں کلیسیا میں جو چند دیکھنا چاہتے ہیں میرے کل دیکھنا چاہتے ہیں مسیح سو کہتا یہ برے اور زناکار لوگ ہیں ویبیچاری لوگ ہیں یہ بھئی پرمیشور کو پرخا نہیں جاتا پرمیشور ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ لیب میں رکھ کر پروف کر دیں گے پرمیشور ایمان لانے کی چیز ہے ایمان لانے کی چیز ہے اردو کی بائبل کی شروعات ایک لفظ سے ہوتی ہے پہلا لفظ بائبل کا اردو کی بائبل کی بات کر رہا ہوں میں خدا وہاں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو اپتیدا کیا خدا بس خدا سے اگر خدا پر ایمان ہے تو بائبل کے پاس آنا سرمن کے پاس آنا دعا کے پاس آنا گرجے کے اندر آنا خدا پر ایمان نہیں ہے قیمت آنا گھر میں رہنا وہ زیادہ سرکشیت ہے آپ کے لئے آپ گھر میں بہت اچھے لگتے ہیں بھائی اور خاص دن سے خاص طور سے ان دنوں میں بہت اچھے ہیں ہم گھر کے اندر لیکن عبرانیوں کی پتری کا لیکھاک لکھتا ہے کہ خدا کے پاس آنے والے کے لئے ضرور ہے کہ اس کے اندر یہ ایمان ہونا چاہیے کہ خدا ہے اور اپنے ڈھونڈنے والوں کو رہتی بھل دیتا ہے تو ان کو برا قائمہ سیئے سنیں میں اور آپ کہاں پہ رہے ہیں اپنے زندگیوں کو ٹٹولنا شروع کر دیں کہ ہم نشان اور چند دیکھ کے پربیش مسیح کا انسرن کر رہے ہیں یا صرف محبت پیار کر رہے ہیں اس سے ہم اس سے محبت کر رہے ہیں پولوس بھی وہی بات کہتا ہے پہلا قرنطیوں پہلا دھیائے پہلا قرنطیوں پہلا دھیائے بائیس اور چوبیس پت پڑھ رہا ہوں آپ دیکھیں پولوس لکھتا ہے پہلا قرنطیوں پہلا دھیائے بائیس چوبیس چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں نشان چاہتے تھے یہودی اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں انہیں گیان چاہیے یونانیوں کو نالج نالج بڑھا رہے ہیں یہودی نشان چاہتے ہیں یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں مگر ہم ہم اس مسیح مسلوف کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے یہودی نہیں پہنچ پائے مسیح اسو تک کیونکہ ٹھوکر کھا گئے اور غیر قومیں اس لیے نہیں پہنچ پائی کیونکہ بے وقوف تھیں سمجھ نہیں پائیں لیکن آگے لکھا ہے چوبیس آیت میں لیکن جو بلائے ہوئے ہیں میں اور آپ جو بلائے ہوئے ہیں چاہے وہ یہودی ہوں یونانی ہوں ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت بدھی ہے سمجھ ہے وزڈم ہے میرے عزیزوں پولوز بھی وہ یہ بات کر رہا ہے ہم جانچیں اپنے آپ کو بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں کہ ہم مسیح اسو پر جو ایمان لائے ہیں کونسا ایمان ہے ہمارا کونسا ایمان ہے کیسا ایمان ہے میرے 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 گھر والوں کا میرے عزیزوں کا کیسا ایمان ہے آج ہمارا کچھ ہوتا ہے شریر میں ڈاکٹر کے پاس بھی بھاگ کے جاتے ہیں اور فون پاسٹر کو بھی کرتے ہیں پاسٹر پلیز پری یا دعا کروالے یا انجیکشن لگوالے خیر بہت گہری بات ہے وہ تو لیکن کونسا ایمان ہے جب ہم پریجیتوں کے کام تین ادھیائے کا وہ لوکن کرتے ہیں اور یہاں پہ لکھا پترس یونہ دوپہر لگ بھر لگ بھر تین بجے یروشالم کے حیکل میں جا رہے ہیں اور وہ دروازے پر ایک جنم کا لنگڑا بھیک مانگ رہا ہے اور وہ لوگوں سے بھیک مانگتا ہے اس نے پترس اور یونہ کو دیکھا کہ کچھ مل جائے کچھ سکھ کے مل جائے دینار مل جائے اور اس نے پترس کی طرف دیکھا تو پترس نے کہا میری طرف دیکھ وہ اور زیادہ متوجہ ہو گیا کہ زیادہ ملے گا ان سے تو کچھ زیادہ ہی ملے گا پترس سمجھ گیا پترس کہتا ہے دیکھ بھائی چاندی سونا میرے پاس نہیں ہے چاندی اور سونا مسیحیسو کے لوگوں کے پاس چاندی سونا نہیں ہوتا دھیان کر لینا اگر کوئی کہہ رہا ہے میں وشواسی ہوں اور گھر میں چاندی اور سونا ہے وہ وشواسی نہیں ہے ان کے پاس کچھ اس سے مہنگی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے یہاں پر بتا رہا ہے پترس پترس جنم کے لنگڑے کو کہتا ہے کہ دیکھ چاندی سونا میرے پاس نہیں ہے اور جو میرے پاس ہے وہ تجھے دے دیتا ہوں یسو ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر اور وہاں لکھائے وہ اسی وقت اٹھ کر اچھل کر کھڑا ہو گیا جنم کا لنگڑا اچھلنے لگا چاندی سے ٹھیک نہیں ہوا سونے سے ٹھیک نہیں ہوا نوٹوں سے ٹھیک نہیں ہوا ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوا ہسپتالوں سے ٹھیک نہیں ہوا ٹھیک ہوا تو پریبو یشو مسیح کے نام سے اچھل کر کھڑا ہو گیا جنم کا لنگڑا رما لکھا ہے اچھلتا خودتا اور پرمیشور کی مہیمہ کرتا ہوا پترس اور یعنہ کے ساتھ اراد نالے میں گیا ہے پولوس یہی کہہ رہا ہے قرنتیوں کی پتری میں کہ ہم نہ چن دکھاتے ہیں نہ گیان باٹتے ہیں بھائی ہم یشو مسیح کو باٹتے ہیں جو ادھار کا سوتا ہے جہاں سے نجات ملتی ہے میرے عزیزوں کیا آپ نے نجات کا نبھاؤ کیا ہے ان دنوں میں کیا آپ نے سالویشن کا پریکٹیکل اپنی لائف میں کیا ہے کیا نجات کا نبھاؤ کیا ہے آپ نے یہ کرنا بہت ضروری ہے یہ پہلا پترس پہلا ادھیائے میں آپ کے سامنے نکال رہا ہوں پہلا پترس پہلا ادھیائے آٹھ اور نو پد میں آپ کے سامنے پڑھوں گا پہلا پترس پہلا ادھیائے آٹھ اور نو پد کیا لکھا ہے یہاں پر پترس لکھتا ہے اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو کس سے خداون مسیح اسو سے پترس کلیسیاؤں کو لکھ رہا ہے کہہ رہا ہے کلیسیاؤں کو بات کر رہا ہے کلیسیاؤں سے کہ تم مسیح اسو سے بے دیکھے محبت رکھتے ہو بلیسے ڈار دھنے ہیں یہ لوگ اور اگر ہم بھی ایسے ہیں تو ہم بھی مبارک ہیں یہاں پہ لکھا ہے اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لاکر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے اور نو پد میں لکھا ہے اور اپنے ایمان کا مقصد what is the purpose of your faith آپ جو ایمان لاکر پرابوشمسی پر صاحب اس کا purpose کیا ہے ادشت کیا ہے مقصد کیا ہے مقصد بتا رہا ہے مقصد اس کے اپنے ایمان کا مقصد یہ ہے نو پد میں اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو جب ہم ایمان لے آتے ہیں مسیح اسو پر بینا دیکھے بینا چند دیکھے تو ہم روحوں کی نجات آتماؤں کا ادھار پاتے ہیں آپ کو اور مجھ کو اس آتمہ کے ادھار کا انبھاؤ کرنا پڑے گا میرے پیریے جنو کیا یہ انبھاؤں ہمیں ہوا ہے ادھار کا نجات کا یہ انبھاؤں تو ہمیں کرنا پڑے گا ارادنائے کر لی پرارتنائے کر لی پریزن ورشپ کر لی بہت کچھ کر لیا پرچار بھی کر لیا پرچار سن بھی لیا سنا بھی دیا ادھار ملا کے نہیں ملا بات یہ ہے اب آ کر بات یہاں رکھئے کہ نجات حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی سارے تماشے تو کر لیے ادھار تک پہنچے کے نہیں پہنچے ہم کہ پرابویشو مسیح کی سامرت نے ہمارے جیون میں وہ پورا پورا کار ریکھ کیا یا نہیں کیا جو کرنا چاہتا ہے کہ میری جان میری روح ادھار حاصل کرے آخری حوالہ پڑھ کر اور پھر پرارتنہ کی طرف چلیں گے پہلا تھموتیوس دو ادھیائے ایک سے چار پد میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آپ اپنی بائبل میں دیکھیں تھموتیوس کی پہلی پتری دو ادھیائے ایک سے چار پد لکھا ہے پس میں سب سے پہلے نصیت کرتا ہوں کون یہ پولس کہہ رہا ہے کلیسیوں کو کہ مناجاتیں دعائیں التی جائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں بادشاہوں اور سب بڑے مرتبے والوں کے واسطے اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن اور آرام کے ساتھ زندگی گزاریں تیسرے پد میں لکھا ہے یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک امدہ اور پسند دیدہ ہے یشو مسیح چاہتا ہے کہ ہم اپنے پرشاسنک ادھیکاریوں کے لیے دعا کریں دعا کریں یہ دعا نہیں کہ ہڑ جائیں جیسے کریتی پہلے بلکہ یہ دعا کریں کہ خدا باپ ان کی صحیح رہنمائی فرما تاکہ ان کے شاشن کرتے سمیں ہم چین اور امن اور سکون میں رہیں نیگٹیپ رارتنا یشو مسیح نہیں سنتا صاحب اور سنی بھی نہیں گئی ہیں پوزیٹیو پریئر کیجئے پولوس کہہ رہا ہے سب کے لیے پرارتنا کریں کیونکہ ہمارے مسیح یسو کو یہ بھاتا ہے اور چوتھے پند میں لکھا ہے وہ چاہتا ہے یشو مسیح چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں سب سے پہلی چیز کیا میں اور آپ اس نجات کو پرابط کر چکے ہیں جو پرابو یشو مسیح لے کر آیا دوسری بات کیا میں نے اور آپ نے اس سچائی کو پہچان لیا ہے یعنی یشو مسیح کو خداوند مسیح سو کہتا ہے ست مارگ اور جیون میں ہوں پھر یوہنہ آٹھ حدیائی میں کہتا ہے ستے کو جانو تو ستے تمہیں ست انتر کرے گا تو ستے کون ہے پرابو یشو مسیح پرابو یشو مسیح کو جاننا ہے ہم ابھی تک پرابو یشو مسیح کے بارے میں جانے ہیں یشو مسیح کو نہیں جانے ہیں بارے میں جاننے سے کچھ نہیں ہوگا پرابو یشو کے بارے میں جاننے سے کچھ نہیں ہوگا یشو مسیح کے بارے میں جاننے سے کچھ نہیں ہوگا یشو مسیح کے بارے میں بتانے سے کچھ نہیں ہوگا یشو مسیح کے بارے میں سننے سے کچھ نہیں ہوگا یشو مسیح کے بارے میں کتابیں لکھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا آرٹیکل لکھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا وہ دھار تب ملے گا جب خداوند مسیح سو کے بارے میں نہیں مسیح سو کو ہی پہچان لیں گے خدا کرے میں اور آپ پرابو یشو مسیح کی پہچان میں اور آگے بڑھتے چلے جائیں کہ پرابو یشو مسیح ہمارے لیے بھی یہ کمپلیمنٹ دے سکے دھنے ہو تم دھنے ہیں ہم جو بینا دیکھے پرابو یشو مسیح پر وشواس لے آئے اور اس کو اپنے دلوں میں لے کر آج آنندی تھے ہیں آشیش تھے ہیں پرابو آپ کو آشیش دے آئیے پرارتھنا کریں پتہ پرمیش اور دھنیواد کرتے ہیں آت کے جیویت وچن کے لیے جس نے ہمارے ایمان کو بڑھا دیا ہے خداون دعا کرتے ہیں ہمارے ایمان اتنے مضبوط ہوں کہ ہم پرابو یشو مسیح کو ہردے کی گہرائی سے پیار کریں تھومانہ بنیں بلکہ وشواسی بن جائیں پتہ پرمیشور ہم اپنی زندگیوں کو تیری ادھینتہ میں دیتے ہیں پرابو ہمارے جیون اپنی مہیمہ اور سیوہ کے لیے استعمال کر لیکن اس سے پہلے پرارتھنا کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کو ادھار کا انوبھا ہو جائے ہمیں اپنی نجات دے دے پربو جی اور اس سچائی سے ہمیں واقف کرا دے جو خود پربو یشو مسیح ہے کہ ہم پربو یشو مسیح کا نمونہ اور پربو یشو مسیح کی گبھائی سنسار کے سامنے رکھنے والے ہو سکیں پتہ جی اپنے آپ کو تیرے پویتر ہاتھوں میں سونپتے ہیں اور تیرے پرارتھنا تیرے پیارے پتر اپنے ادھار کرتا پربو یشو مسیح کے زندہ اور مبارک نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں سنو اور قبول کر لے آمین اب ہمارے پربو یشو مسیح کا انگر ہے پتہ پرمیشور کا پریم پویتر آتما کی سہ بھاگیتہ ہم سب کے ساتھ سمجھت وشواسیوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین